بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز او میتے آپ خیریہ سے ہوں گے آپ دیکھ رہی ہیں آپ کا اپنے چینل کے ایس وی ہاری تو لیٹ کیلئے معذرت کافی دنوں کے بعد مطلب ہم لائیو ہو رہے ہیں تو تھوڑی سی مسروفیات بھی تھی جس کی وجہ سے لائیو نہیں ہو سکا تو آج کی ویڈیو جیسے ٹاپک سے واضح ہے آپ کو سیل سیل جیسے آپ نے ٹاپک اوپر دیکھا ہوئے تھامنیل دیکھا ہے تو اسی حوالے سے ہم نے میں نے کہا ویڈیو بنائے کچھ بھائی اکثر مجھے ورسائی پہ پوچھ رہے دیکھے بھائی کوئی گن فور پلیز کوئی بتا دیں کوئی ایسی گن کوئی فور سیل ہے تو لازمی ہمیں بتا دیں ٹھیک ہے تو ابھی کچھ میرے پاس کلیکشن آئی ہے ٹھیک ہے اور کچھ بھائی پوچھتے ہیں آپ پیار کام کرو بار جوب کیا کرتے ہو آپ گن مطلب آپ کی کوئی شاپ ہے یا کچھ پرونٹ ایسا کام کر رہے ہیں میرے پیارے بھائی بات یہ ہے کہ میں کوئی شاپ بھی نہیں میری نہیں ہے ٹھیک ہے جیسے آپ کوئی مثال کے طور پر کوئی بھائی گن لینا چاہتا ہے کوئی گن بیچنا چاہتا ہے پھر ان کا آپس میں کارٹیکٹ راپٹا کروا دیتا ہوں اللہ اللہ حیصل اللہ اس میں کوئی بات نہیں ہے تو ویڈیو کے لیے جگہ آپ کو ویسے یہاں پہ آپ کو دیکھ رہے ہیں معاشرہ پیچھے پیپل کا درخت کھڑا ہے بہت پیارا یہ درخت ہے سو سال پرانا یہ درخت ہے اس قصد مسجد ہے ہم نماز اکثر اسی مسجد میں پڑھتے ہیں ساتھ میں اٹیو پیل ہے گرمیوں میں ہم اکثر ماہی رمضان میں یہاں پہ نہانے آتے ہیں بہت ہی تھنڈا پانی ہوتا ہے اور ساتھ میں وہ جو آپ دیکھنے جانور رکھی ہوئے ہیں اور یہ جو ہمارے اس میں تو دیرہ بھی کہہ سکتے ہیں خوب بھی کہتے ہیں سید مقبول شاہ صاحب بخاری صاحب کا یہ مرہوم کا یہ دیرہ ہے تو اللہ تعالیٰ سے میری تو یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کو جنت الفردوس میں آلہ سے آلہ مقام اتا فرمایا ان کے بیٹے سید علی نکاش بخاری صاحب بہت ہی پیارے بہت ہی نیک انسان ہے میں ان کا ویسے یوٹیوب پر یہ کہہ رہا ہوں لیکن وہ آپ نائس میں آپ کوئی بندہ ان سے ایک دفعہ مل لے گا تو پھر بندہ وہ خواہش ہی کرتا رہتا ہے کہ بھئی علی بھائی سے ملتے رہیں تو جتنا دعا انہوں نے علی بھائی کرتے ہیں تو میں دل کی گرہوں سے سید علی نکاش بخاری کا ان کو سریوٹ پیش کرتا ہوں کیونکہ مجھے کافی پرابلم آ رہی تھی جیسے آپ بھائی کہہ رہے تھے تیس یارڈ پہ یا پچاس یارڈ پہ یا فورٹی یارڈ پہ ہمیں ایرگن زیرو کر کے بتائیں یا وہاں پہ کوئی گروپ ناکے دکھائیں تو ہمیں کوئی پراپر جگہ نہیں مل رہی تھی یہ ایسی جگہ ہے یہ دیکھ لیں یہاں پہ عورتیں بھی آ رہی ہیں لوگ بھی آ رہے ہیں یہاں پہ کیونکہ لوگوں نے آس پاس زمینیں ٹھیکے پلی ہوئی ہیں تو یہاں پہ وہ زمینیں کاشت کرتے ہیں تو کبھی گھاس کاٹنے آ رہا ہے کبھی کوئی مکی کی فصل کاٹنے آ رہا ہے کبھی کوئی گندم کی ابھی کٹائی ہو رہی ہے گندم کی فصل کاٹنے آ رہا ہے تو تھوڑا سا اس وجہ سے پرابلم ہو جاتا ہے تو علی بھائی نے ہمیں بہت ہی خوبصورت جگہ رکمنٹ کی ہے چار دیواری ہے ہے اب زبردست جگہ ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ جو اگلی ویڈیو بنائیں گے نا وہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ بہت زبردست بیک گراؤنڈ ہوگا سارا کچھ زبردست ہوگا اور اس میں وہ لوگ اٹینشن بھی نہیں ہوگی کوئی پہلے چلائیں گے تو کوئی آگے سے آ جائے گا یہ بھی تھوڑا سا رول ہوتا ہے ٹھیک ہے تو فورن آتی ہم اپنے ٹاپک کی جانب ٹھیک ہے تو فرسٹ آف آل پہلی گن ہمارے پاس فور سیل جو پڑی ہے ڈیانہ تھرٹی فور کراسک ہے ڈیانہ تھرٹی فور کراسک ہے فولن فائنلس کی ویڈ ڈیلیوری جو پرائس ہے اکیس ہزار اکیس تھاؤرزن ٹھیک ہے کچھ بھائی پہ ہوئی تھے مجھے تو نہیں لینی ہے ٹھیک ہے میرے بھائی فیلحال تو نہیں مجھے پتا چلا ہے کراچی میں ایک دو پڑی ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ مجھے نہیں پتا اور اگر آپ نے پرچیز کرنی ہے تو آپ دوبائی سے پرچیز کر سکتے ہیں دوبائی سے مل جائے گی کسٹم کے تھوڑی سے پیسے ادا کرنے پڑیں گے پیسے ستر ہزار پہ کے آپ کو گن مل جائے گی ویسے اس کی نیٹ پر پرائس ہے ففٹی ٹو باؤن تھاؤزنڈ ہے لیکن آپ کو ریٹ پر مل جائے گی پینتالیس چوالیس ہزار پہ کے آپ کو یہ مل جائے گی اور ڈیانہ تھرٹی فور کلاسک ہے آپ ڈیانہ کی میں ایک اور بات بتا دوں کہ یہ لائف ٹیم چلنے والی ایر گنز ہوتی ہیں اگر آپ نے صرف دیکھنی ہے اس کا بات لوہا شو حسار ہوکے تو آپ آنکھیں بند کر کے لیلیں اس کا کوئی ایک اور اس کے کوئی پرابلم نہیں ہوگا انشاءاللہ اس کے علاوہ دوسری گن ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے ویلتر ٹیرس ویلتر ٹیرس ابھی آپ کو پتہ ہی ہے تو نیو کی پرائس ہے اٹھائیسزار روپے ہے تو ایک بھائی نے ابھی نیو لی ہے بلکوی ڈرینڈڈ نیو پڑی ہے اس کے پاس ٹھیک ہے وہ کوئی اور گن دینا چاہ رہے ہیں پی سی پی میں وہ کہہ رہے ہیں خیزر بھائی میں نے ابھی تو انہوں نے مطلب ٹھیک ہے اٹھائیسزار روپے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں فول این فائنل جو میرا بھائیوں کے لیے ریٹ ہوگا چھبیسزار سو ایک روپے میں کام سے نہیں دوں گا ٹھیک ہے آپ نے چھبیسزار روپے انہوں نے فول این فائنل ریٹ مجھے بتایا ٹھیک ہے اس کے علاوہ ویلتر کا مجھے لوگ پریشر پریشر پوچھنے تھے بھائی اس کا پریشر نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے بہت ہی پاورفول ایکوریٹ گن ہے ٹھیک ہے جو بھائی یوز کر رہے ہیں آپ ان سے مشورہ کر کے دیکھ لیں وہ آپ کو بتا دیں گے ویلتر ٹیرس کا ریزلٹ کیسا ہے کہ اس کی ایکوریسی کیا ہے پاور اس کی کیا ہے وہ آپ کو خود ہی بتا دیں گے چھوٹی گانہ ہے لیکن پاورفول گانہ ہے آپ کو پتہ ہے جرمنی ہے تو جرمنی کوئی لیلو پنجو سے چیز نہیں بناتا ٹھیک ہے جو چیز بناتا ہے پانچ چھے مہینے اس کے اوپر ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں وہ بکتل مرائل سے گزرتی ہے لوگ اس کے اوپر ٹیسٹ کرتے ہیں پھر جا کے لوگ وہ مارکیٹ میں پر چیز آتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہیڈسن ہے نائٹی نائن ہیڈسن نائٹی نائن بہت ہی پاورفول ایکوریٹ گن ہے وزنی گن ہے ٹھیک ہے مٹیریل اس کا لوہی کے لحاظ سے آپ ڈیانہ کو بھی بھول جائیں گے اتنا اس کا ہیوی لوہا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں گے کاغ کریں گے آپ اس کو ہاتھ میں پکڑیں گے اور اس کا لوہا چیک کریں گے آپ یہی سوچیں گے یہی لوہا اور ٹینک کا لوہا برابر ہے یہی ٹینک میں لوہا یہی استعمال ہوتے اتنا وزنی اس کا لوہا ہے ٹھیک ہے نا آچھا یہ فورسل پڑی ہے یہ فول اینڈ فانل سترہ ہزار بے گی آپ کو مل جائے گی ٹوئنٹی فائف سوزنڈ کی نیو ہے لیکن ابھی مجھے نہیں لگ رہا مارکٹ میں آ رہی ہوگی کیونکہ کافی پرانی تھوڑی سے ایک سال دو سال پرانی ہے لیکن ابھی ان کا سٹاک نہیں آ رہا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اب ہم آ جاتے ہیں پی سی بی میں پی سی بی میں ناصر بھائی ہیں اکثر بھائی مجھ سے شگایت کرتے ہیں ناصر بھائی پاک آرمی سے ان کا تعلق ہے خیزر بھائی آپ ہماری گن کا مجھے بداتے نہیں ہیں فورس سیل کے لیے کوئی ایڈ نہیں دیتے تو ناصر بھائی پاک آرمی سے ان کا تعلق ہے انہوں نے نیو ہی پرچیز کی ہے ایم بائیس ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں خیزر بھائی ابھی تو میں جوب پہ ہوتا ہوں میں کامی گھر آتا ہوں چار چار مہینے پانچ پانچ مہینے کے بعد گھر آتا ہوں میرے پاس میں نے ایک لے لی تھی لیکن اس کے بعد فورا میری چھوٹیوں کا تھوڑا سا مسئلہ بان گیا تھا مجھے واپس جانا پڑ گیا ٹھیک ہے تو جس کی وجہ سے گھر میری ایکسٹر پڑی ہوئی ہے میں کہتا ہوں دو چار آنے آ جائیں ٹھیک ہے پیسے آ جائیں میں اس کو استعمال کروں جب دوبارے چھوٹیوں میں ایک دو مہینے کے لیے چھوٹیوں پہ آؤں گا تو پھر میں ایک نئی پرچیز کر لوں گا تو یہ ناصر بھائی نے پرچیز کی تھی 34,000 34,000 بھائی کی ٹھیک ہے تو وہ فول این فائنل کہہ رہے ہیں خیزر بھائی یہ میں فول این فائنل اکتیس ہزار سے کرپیہ بھی کام نہیں دوں گا اکتیس ہزار بھائی فول این فائنل ان کا یہ ریٹ ہے ٹھیک ہے نیو ڈبا پیک ان کے پاس پڑی ہے بلکل برینڈڈ ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ہم آ جاتے ہیں ٹھیک ہے پی ٹین پی ٹین فارسل اکثر بھائی مجھ سے پوچھ رہے ہیں بھائی پی ٹین کو بتا دو پی ٹین بھی بڑی ہے بھائی ٹھیک ہے نا تو ایک پیارے بھائی ہیں میلسی سے ان کا تعلق ہے وہ اکثر ریکمنٹ کرتے ہیں خیزر بھائی میرا نام ویڈیو میں مت لیا کریں جس کی وجہ سے مجھے تھوڑا سا ٹینشن ہو جاتی ہے باقی میں نے ان سے گنز کے حوالے سے پوچھا مجھے نا اکثر ہنٹر پوچھتے ہیں یہ رپی ٹین وہ نیو ہے جس ایکنڈ ہینڈ ہے کتنا عرصہ چل چکی ہے کتنے ٹین چل چکی ہے یہ ہے وہ ہے تو وہ مجھے بھائی بتا رہے ہیں خیزر بھائی ہم نے اس میں آدھا ٹین ہی چلا ہے آدھا ٹین ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے مطلب ان کے پاس بھی ایس ای آر ٹین ہے ہیڈسن کی پی سی پی ہیں اور بھی اچھی اچھی مطلب دو چار ان کے پاس پڑی ہوئی ہیں ایکسٹر ٹیک ہے وہ ان کو یوز کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں خیزر بھائی میں نے لے لی تھی ٹیک ہے نا تو میں ابھی اس کو رکھ دی ہے میرے پاس فورسیل پڑی ہوئی ہے تو مطلب ان کو لیے ہوئے ساتھ آٹھ مینی ہو گئے ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہزر بھائی میرے پاس برینڈڈ نیو پڑی ہے آسی ریف اور صرف آدھا ٹیم چلی ہے ٹھیک ہے اور فول ان فائنل پرائس ہے فورٹی تھوزنڈ فورٹی تھوزنڈ میل سی کے اندر پڑی ہوئی ہے کسی بھائی کو جو میرے آس پاس کے ہیں گڑا موڑ سے ہیں میل سی سے ہیں ٹھیک ہے ویہاڈی سے ہیں بورے والا سے ہیں چیچ وطنی سے ہیں ٹھیک ہے جو آس پاس ہے سو دو سو کلومیٹر کی رینج میں اگر وہ بھائی یہ گن لینا چاہتے ہیں تو آپ میرے پاس آسکتے ہیں ہم اکٹھی چلے جائیں گے ٹھیک ہے نا جتنا ہو سکے گا مناسبی کروانے کی کوشش کریں گے آپ کو پراپر طور پر گن چیک کروائیں گے اگر آپ کو پاس آئے گی تو آپ لے لیجیے گا نہیں پاس آتی تو تھوڑا سا گراہ چار پانچ سو روپے کا خرچہ ہی ہے نا تو وہ آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا اچھا اس کے علاوہ ہم آ جاتے ہیں گیم بو شیڈو وان تھاؤزنڈ فار سیل پڑی ہوئی ہے پانترہ ہزار روپے کی وہ فار سیل ہے ٹھیک ہے انیس ہزار پانچ سو روپے کی لیتھی میرے بہت ہی پیارے بھائی ہیں عمران بھائی ہیں جا پولیس عمران ستار صاحب ہیں تیزئی سے ویو بیسے ان کا تعلق ہے ان کی ہمارے پاس ایک گن پڑی ہوئی ہے فار سیل فیفٹین تھاؤزنڈ کی ٹھیک ہے بلکل نیو ہے جس بھائی کو اگر چاہیے تو وہ بھی لازمی رابطہ کرسے گیم بو شوڈ شیڈو وان تھاؤزنڈ اچھی کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آ جائیں ہم پی فیفٹین پی فیفٹین ایک بھائی کے پاس پڑی چھ مینے ہوئے ہیں انہوں نے مطلب ایک دو ٹین اس میں یوز کی ہیں ایک دو ٹھیک ہے کنڈیشن بھی اس کی اچھی ہے ملتان میں ایک بھائی کے پاس پڑی ہوئی ہے پی فیفٹین ٹھیک ہے فارٹی تھاؤزنڈ فارٹی تھاؤزنڈ ویڈ پمپ فارٹی تھاؤزنڈ ویڈ پمپ میں وہ بھائی ہمیں سیل کر رہے ہیں ٹھیک ہے اگر کسی بھائی نے ملتان سے کو تعلق ہے جی آس پاس سے کہیں تعلق ہے وہ بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں یا ان کے پاس جا سکتے ہیں میں آپ کو ان کا نمبر بھی دے سکتا ہوں ٹھیک ہے آپ جا کے تسلیح کر لیجے گا ٹھیک اگر میری ضرورت ہے مجھے لے کر جانا چاہتے ہیں مجھے بتا دیں ہم اکٹے چلے جائیں گے ٹھیک ہے آپ کو وہاں تسلیح کروا دیں گے چیک کروا دیں گے جس بھائی نہیں لینے ہوئی پی فیفٹین ٹھیک ہے اس کے بعد آ گیا ڈیانا تھرٹی فور کلاسک ٹی زیرو فائف میں بہت ہی مضبوط پاورفل گن پڑی ہے بلکل فریش کنڈیشن میں پڑی ہوئی ہے تو ایک بھائی نے دوبائی سی منگوائی تھی فارٹ سکسٹی تھاؤزنڈ کی ٹھیک ہے کسٹم ڈال کے سارا کچھ ڈال کے ٹھیک ہے تو ابھی وہ بھائی سیل کرنا چاہ رہے ہیں حضر بھائی مجھے بتائیں میں نے اس کو سیل کرنا ہے وہ کہتے ہیں فورٹی فائف تھاؤزنڈ وہ کہتے ہیں اتنے کی میں نے سیل کرنی ہے میں نے کہا اتنے کی بھائی فائنل وہ کہہ رہے خیزر بھائی اگر بھکتی ہے تو بیچ دیں نہیں بھکتی تو میرے پاس پڑی ہے میں نے نہیں بیچنی ٹھرٹی ٹو تھاؤزنڈ بیاریس آہ بتیس ہزار پی کی وہ کہہ رہے ہیں فول لیند فائنل خیزر بھائی اس سے میں ایک رپیا بھی کام نہیں کروں گا کیونکہ میں نے دیکھا بہت زبردست آؤٹ کلاس کنڈیشن میں پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے کسی بھائی کو چاہیے تو وہ بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ سٹریکر گیارہ سو ایج پڑی ہوئی ہے رئیس بھائیں میں اکثر ان کا ذکر بھی کرتا رہتا ہوں اپنی ویڈیو میں خانے وال سے تھوڑا سا آگے ان کا گاؤں ہے مجھے گاؤں کا نام یاد نہیں ہے دس کلومیٹر دور ان کا گاؤں ہے گاؤں ہے ٹھیک ہے اور ان کے یوٹیوب چینل کا نام ہے رئیس احمد اوفیشل میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں وہیں پہ جا کے آپ رئیس بھائی کے چاہلے کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کو نوڈیفکشن آپ کو پہلے سے ملتا رہے رئیس بھائی کے پاس یہ پڑی ہوئی ہے اوپر والی جو فرنٹ سائٹ ہے ٹھیک ہے نا جو نشان ہے جہاں سے ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے ایک تو درمیان والی سائٹ ہوتی ہے ایک فرنٹ ڈیلیوری چارجز بھی لگیں گے چودہ ڈر پائیس بھائی کے پاس پڑی فریش کنڈیشن ہے ٹھیک ہے وہ رئیس بھائی اس کو کہہ رہے ہیں بھائی ڈین تھاوزنڈ فول این فائنل اس سے ایک ربیہ بھی کم نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور اگر کوئی ڈیلیوری کروانے چاہتے ہیں تو دس ہزار پائیس بھائی کے ڈیلیوری ہوگی پائیس بھائی چارجز ضرور پڑی گے ٹھیک ہے کیونکہ اچھی کنڈیشن ہے میں نے دیکھی ہے تو اس کے علاوہ ہمارے پاس گانے پڑی ہے بہت زیادہ پردست گانے بہت ہی پاور فول ایکو ریٹ گن ہے ڈیانہ تین سو پچاس تری فیفٹی اینٹیک پینثر بہت زیادہ پردست آؤٹ کلاس اینٹیک ٹیکنالوجی تیرہ سو ایف پیس ہے اس گن کا ٹھیک ہے تو کمال کی بلیک شیپ میں ہے سنتھیک سٹاک ہے تو کمال کی گن ہے سکسٹی سیون تھاوزنڈ اس کا مارکیٹ میں پرائیس ہے اور آپ اس کی ویڈیو یوٹیو پہ جا کے سرچ کریں تو ہنڈرڈ یارڈ پہ یار ہنڈرڈ یارڈ میں نہیں رکھتے ہیں تو انہوں نے باٹلز رکھی ہوئی ہیں کوک کی جو سٹیل باڈی میں ہوتی چھوٹے سی ٹین ہوتے ہیں باٹلز کے کوک کے ہوتے ہیں بہتے ٹھیک ہے تو میں نے ان کی ویڈیوز ویڈیو دیکھیں تو ہنڈرڈ یارڈ پہ انہوں ٹین کتھ راتے ہیں یار یہ سپرنگر تو ہیں اس کا ریکوائل بہت زیادہ ہوتا ہے میرے بھائی میں آپ کو ایک دور پھر ریکمینڈ کرتا ہوں آپ بولز آئی کے ماؤنٹ لیں ٹھیک ہے آٹھ سے دس ہزار پہ پہک آئیں گے وہ ٹھیک ہے ریکوائل لیس ہوتے ہیں سکوپ جھٹکا نہیں لگتا سکوپ محفوظ رہتی ہے وہ ایک اچھا ماؤنٹ لے لیں اور آپ یہ سپرنگر یوز کریں تو بہت زبردست ایکوریٹ آپ کو ریزلٹ دے گی تو امید ہے شروع میں مت کہا کریں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں یہ کریں تو آپ اینڈ پہ کہہ دیا کریں جس بھائی کو ویڈیو پسند آئی ہوگی جو تھم کانگوٹ آت ہے وہ آپ کو وہ دبا کے لائک کر دے گا ٹھیک ہے جو آپ نیو یوزر ہے وہ آتے ہی آپ کی چینل کو سبسکرائب کر لے گا اور بیل آئیکن کے بیٹن کو پریس کر دے گا ہو سکتا ہے دوستوں سے بھی سبسکرائب کروا لے آگے شیئر بھی کر دے آپ ویڈیو بنا دے جائیں لیکن اینڈ پہ آپ کہا کریں گے لائک شیئر اور سبسکرائب کر لیا کریں لیکن پہلے نہ کہا کریں ویڈیو کی تھوڑی سی ویلیو ہوتی ہے بہت بہت شکریہ آپ نے بہت اچھی سجیشن دی اس و جیسے میں نے شروع میں ایسا کچھ نہیں کھا کہ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کی اچھی سی ویڈیو میں ملیں گے آپ کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھی گا پاکستان زندہ بات